السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے خالد وَمَا هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد خالد کے رائے وَمَا هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي يَأْقُلُ فِيهِ النَّاسُ اور یہ جگہ کیا ہے ماں کے مطلب کیا مکان کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اردن میں مکان تو گھر کے لئے یود ہوتا ہے لیکن عربی میں مکان کے معنی آتے ہیں جگہ اور یہ جگہ کیا ہے الَّذِي يَأْقُلُ فِيهِ النَّاسُ جس میں کھا رہے ہیں لوگ کہ جس میں لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں یہ کیا ہے وہی وہ گاؤں کے تھے انہوں نے کبھی مارکیٹ نہیں دیکھتی اس ٹائپ کی تو وہاں لوگ بیٹھ ہوئے کھا رہے ہوں گے تو پوچھ لیا عمرو عمر کے رائے هَذَا مَتْعَمُن یہ ریسٹرینٹ ہے مَتْعَمُن مطلب ہوتل دیکھیں جو ہے ہوتل میں اور ریسٹرینٹ میں فرق ہوتا ہے آپ کو بالوم ہوگا کہ ہوتل ہوتا ہے کہ جس میں کھانے کا بھی انتظام ہو اور رات میں ٹھیرنے کا بھی انتظام ہو اگر کوئی ایسا ہوتل ہے تو اس کے لئے عربی میں مطعمون کا ورڈ یوز نہیں ہوتا اس کے لئے آتا ہے فندق فانون دالقا فندقون کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جس میں آپ ٹھیر بھی سکتے ہوں لیکن جو نورملی ریسٹرینٹ ہوتے ہیں اور کھانے صرف جس میں کھانا کھانا تیار ہوتا ہے آپ رات میں اس میں ٹھیر نہیں سکتے تو اس کے لئے مطعم ہی کا ورڈ یوز ہوگا جس کو ہم ریسٹرینٹ بولتے ہیں کہ ریسٹرینٹ ہے یاکل فیہ ناز جس میں لوگ کھا رہے ہیں والمطعمون اور ریسٹرینٹس ٹھیک ہے مطعمون کی جمع ہے ٹھیک ہے فی البلدی شہر میں کسیردن بہت زیادہ ہوتے ہیں خالد خالد کے رائے مالی لم ارہ مطعمن فی القریا کہ مالی مجھے کیا ہو گیا لم ارہ میں نے نہیں دیکھا دیکھیں ارہ جو ہے نا حمزہ اور رہ یہ پورا فعل ہے یہ فعل مظہر ہے رہ یا رہ تھا ارہ تھا ارہ یعنی یا یا پر کھڑا زبر بھی تھا لیکن لم کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا بالکل ٹھیک ہے یا پر کھڑا زبر جو ہے وہ جو ہے ختم ہو گیا اور یہ ارہ بچا میں نے نہیں دیکھا مطعمن ایک بھی ہوتل ایک بھی رسٹورینڈ میں نے نہیں دیکھا فی القریتی گاؤں میں یعنی یہ کیا مسئلہ ہے کہ گاؤں میں ایک بھی ہوتل نہیں ہے عمرو تو عمر کے رائے لئن البلد فیہ غرباؤ و مسافرون کیونکہ شہر جو ہے لئن البلد اس لیے کہ شہر فیہ اس میں غرباؤ جو اجنبی لوگ رہ ہوتے ہیں غربا غریب کی جمعہ جس کے معنی غریب کی نہیں آتے فقیر کے بلکہ اجنبی کی آتے ہیں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اس میں اجنبی ہیں و مسافرون اور مسافرین ہیں لئیسا لہم بیوتن جن کا گھر نہیں ہوتا لئیسا نہیں ہے لہم ان کا کن کا مسافرین کا اور اجنبیوں کا بیوتن ان کے گھر نہیں ہوتے یقیمون فیہا کہ جس میں وہ قیام کر سکے جس میں وہ ٹھیر سکے و یعقلون فیہا اور جس میں وہ کھا سکے اب سکین کا ترجمہ کر رہے ہیں تو ایک دم بہترین ترجمہ ہو جائے گا کہ جس میں وہ ٹھیر جس میں وہ ٹھیر سکے اور کھا سکے وہ کھاتے ہیں ہوتلوں میں اس لئے وہ ہوتلوں میں کھاتے ہیں جہاں تک تعلق ہے گاؤں کا اما کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے رہی بات گاؤں کی تو رہی بات گاؤں کی یہ بھی کر سکتے ہیں فالغریب تو اجنبی فیہا اس میں قلیل بہت کم ہوتے ہیں فلا حاجد تو کوئی ضرورت نہیں ہے فی القریتی گاؤں میں الہ المتعامی ہوتل کی اب علاقہ تجمت طرف نہیں کریں گے کیوں الہ تو حاجہ کی وجہ سے آیا ہے ضرورت ٹھیک ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس پر الہ داخل کرتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے ہوتل کی گاؤں میں خالد خالد کے رائے وَأَيْنَنَّ جِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَافَتَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَتِ خالد کے رائے وَأَيْنَنَّ جِدُو اور ہم کہاں پائیں گے کہاں ملے گا ہمیں الورق یعنی پیج ٹھیک ہے الورق کابیاں وغیرہ پیج کہاں ملیں گے وَالْحِبْرَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ 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 وَالْنَّشَافَتَ اور اسی طرح ڈسٹر وغیرہ مشافہ یعنی جس سے پانے صاف کیا جاتا ہے ایک طرح کا کپڑا ہوتا ہے یا وہ گدے ٹائپ کا ہوتا ہے اسپنچ وغیرہ ٹائپ کا کہ وہ کہاں ملے گا وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَتِ اور لِخْنے کے سامان ادوات بولتے ہیں اداتن کی جمعہیں سامان الْكِتَابَ لِخْنے کے ٹھیک ہے اب کتاب کا ترجمہ کریں گے لِخْنے پڑھنا دونوں کر جائیں کہ لِخْنے پڑھنے کے سامان ترجمہ ہوتا ہے اسٹیشنری کی دکان ہے تجدو فیہی تم پاؤگے اس میں جمعہ حوائی جل مدرساتی مدرسے کی ضرورت کی تمام چیزیں حوائی حاجت ان کی جمعہیں کہ اس میں تم مدرسے کی ضرورت کی تمام چیزیں پاؤگے خالد ان خالد کے رائے اشکرو کا یا صدیق القریم ٹھیک ہے تینکیو تینکیو می بیسٹ فرین گویا کہ میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے شریف دوست میرے معزز دوست فقد افتنی دیکھئے افتا افادا سے بنایا افادا افادا افادو افادتا افدنا افدتا اصل تھا افدتا لیکن دال کو نہیں پڑتے کیونکہ جو ہے یہ اصول ہے اس کا تجوید کا تو افتا پڑیں گے افتا کیونکہ تم نے فائدہ پہنچایا نہیں مجھے کثیرا بہت زیادہ اور میں سمجھتا ہوں ان نرجع الانا کہ ہم لوٹ جائیں اب یعنی خالد کہ رہا ہے کہ ہم مجھے مناسب معلوم ہو رہا ہے ان نرجع کہ ہم لوٹ جائیں الان اب الالبیتی گھر کہ اب ہمیں گھر لوٹ جانا چاہیے و نسلی المغربہ ہم وہیں جا کر مغرب کی نماز پڑھیں گے صلح و صلی نماز پڑھنا و نسلیہ ہو گئے ان کے وجہ سے ان نرجع و نسلیہ اگر اس پر کوئی بھی حراب نہیں ہے لیکن ان کے وجہ سے ہم نسلیہ پڑھیں گے عمر و عمر کے رائے نعم ٹھیک ہے وہ ماں باقی علیہ شغل کہ مجھے بھی کوئی کام نہیں رہا باقی علیہ باقی رہ جانا شغل مانے کوئی بھی کام جو ہے میرا بھی کوئی کام نہیں رہا سب کام ہو گئے ہیں چلو ہم گری چلتے ہیں تو یہ ہمارے سبق مکمل ہو گیا تو آج کی ویڈیو بچے دینا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے